پلائک مل کرنے ہی کوشش کی جا رہی ہے ان سب باتوں کو دیکھ کر جو یونیورسٹی کی فیکلٹی کو ٹیچنگ کو نون ٹیچنگ سٹاپ کو جو احط محسوس کر رہے ہیں آپ نے آپ کو اور اتنی بڑی یونیورسٹی کو اپنے نیزی سوارتوں کے لیے جو کچھ لوگ بدنام کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں سوسل میڈیا کے بطم سے جب ان لوگوں نے سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہمیں اس پرکار سے نہیں ہونے دیں گے اور یونیورسٹی کو اور بدنام نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی کسی کا کوئی سوارت ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس صرف کیا کہتے ہیں سوسل میڈیا بیٹھ کے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے میرے پاس یہ ثبوت ہے آج تک کسی کا کوئی کاغذ یہاں نہیں آیا ہے کسی کا کوئی ثبوت ہم ہر پاس نہیں ہے کسی نے بھی کوئی کاغذ لکھے نہیں دیا ہے صرف بربلی بول رہے ہیں کسی کا کوئی پروپ نہیں ہے ہمارے اب شروع کرنا ہے کیا اب شروع کرنا ہے یا سٹارٹ ہو چکیا تھا کیا اب سٹارٹ کر رہے ہیں میں شروع کروا آپ کا سبی کا سواگت ہے پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اپنے نیجی سوارتوں کی وجہ سے برامک پرچار کر رہے ہیں اور انیورسٹری کا جو اتنی بڑی آرہ اپنی ریپوٹیشن ورلڈ فیم کی جو انیورسٹری ہے جس کے اندر لگاتار بڑی آرسٹ ہو رہی ہیں اچھی ورائیٹیز لگاتار نکل رہی ہیں پچھلے دو سالوں میں 20 کے قریب ورائیٹی جو ہے ہم نے نکالی انیورسٹری نے اور وہ ورائیٹیز سبھی جگہ مانگ ہے نیے کے والے ہریانہ میں پلکہ پورے نورس انڈیا میں اس کی مانگ ہے 1270 ورائیٹی کو جنہیں بنائی وہ ڈاکٹر اوپی بیشنوی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور سرچوں کی جو ورائیٹی ہے 1776 ہے جو اولیو آئیل کے مقابلے تک کر دے گی وہ ورائیٹی ہم نے ابھی حالی میں مکشت کی ہے انیورسٹری کو بدنام کرنے کے لیے انیورسٹری کو بلیک میل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنے من گھڑن تاروپ لگا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس کوئی قاقت نہیں ہے صرف بولتے ہیں ہمارے پاس ہے ہم دیکھیں گے ہم اس کا جواب دیں گے لیکن کوئی قاقت نہیں ہے کسی کے بعد جب یہ سب دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو انیورسٹری میں محسوس ہونے لگیا کہ یہ کیا ہونے لگ رہا ہے ہماری انیورسٹری کے ساتھ تو انہوں نے سب نے اوٹا کے ٹیچرز ایسیوشیزن کے ڈکٹر شوکو دارا ان سے سمپر کیا ٹیچرز نے دینے سراد جی ہیں نون ٹیچنگ ایسیوشیزن کے پردان ان سے سمپر کیا نون ٹیچنگ کے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اس کو روک ہوئے کیا ہونے لگ رہا ہے اور آج دس آدمی کٹھے ہوکے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بیج نہیں مل رہا بیج وہاں ملنے لگ رہا ہے ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ کتنا بیج ہم اب تک بیچ چکے ہیں آج داتک سوئنگ کی بات ہے سوئنگ کا ٹائم گیم کا ٹائم اب تک ابھی تک کوئی ٹائم نہیں آیا ہے نومبر کے فرسٹ ویک میں سوئنگ ہوئے گی ابھی اس کے سیڈ کے لیے اگر کوئی جلدی کر رہا ہے تو شاہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہم میڑے میں سب کو سیڈ دے گے میں ڈکٹر سو کو طرح سے نیویدن کروں گا کہ وہ اس ڈاٹر کے بارے میں بتائیں گے دنڈوار ڈکٹر سندیپ میں ڈیچر یونین کی طرف سے تھوڑا سا ہمارا یہ کنسرن تھا بی بیگیانک بھائیوں کو جو دن رات کام کر کے کسان اتکا کام کرتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی جو یہ کوشش کی جاری ہے اس یونیسٹی کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان چیزوں کا بیروہ دکھ رہے ہم اس کڑی کے اندر ہم نے جو ہے یہ نرنے لیا اگر جو کسان بھائی ہیں وہ ہمارے پوجنی ہیں ان کی سیوا کے لیے ہم کام کرتے ہیں کچھ چند لوگ جو ہیں وہ ہمارے کسان بھائیوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں یا تو یا وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کی یونیسٹی کی بدنامی ہوتی ہے ان بیگیانکوں کی بدنامی ہوتی ہے جنہوں نے اتنا بڑیا بیج وکشت کیا جس کا پورے یانہ کے اندر مانگ ہے ہریانہ ہی نہ کہیں آپ پنجاب ہے راجستان ہے یوپی ہے اور ادھر جو ہے اتراکھنڈ سے کافی کسانوں کی جو ہے ڈیمانڈ آتی رہتی ہے اور اس ساری ڈیمانڈ کو ہم پورتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یونیسٹی کا کام سیڈ پروڈیکشن کا نہیں ہے یونیسٹی کا کام ہے بڑیا ویرائیٹی ریلیز کرنے کا وہ ویرائیٹی ریلیز کر کے ہم جو ہے بیبین سروتوں کو جو ہمارے سٹیک آلڈرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں جس طرح سے انسی ہے اس ڈیسی ہے یہ جو لوگ ہیں وہ پھر انت بیز ہے آگے بکسید ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کو پھر کسانوں کے لیے پہنچاتے ہیں ہم اس کڑی کے اندر یہ کام کرتے ہیں اگر بھی جو ہے کچھ کسان جو ہم اپنی لیمیٹیڈ ریسورسز سے ان کا جو ہے بانگ کی پورتی کریں اس کڑی کے اندر جو یہ کہہ رہے تھے آج کسان اگر بھی ہمیں بیز نہیں دیا جارہا ہم نے یہاں جو اسی بیلڈنگ سے دس لاکھ روپے کا بیز بیچ ہے جس میں سے آٹھ لاکھ روپے کا بیز ہے وہ سرسوں سرسوں کا بیچا گیا ہے یہ ریکورڈ ہے بائیس لاکھ روپے کا آرڈی ایس بائیس لاکھ کا ڈی ایف سے بیچا گیا ہے اور سینتیس لاکھ روپے کا بیز جو ہے اب تک آرڈی ایس فارم سے بیچ چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ ریکورڈ ہے اس ریکورڈ کے اندر جو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں قریباً قریباً تیرہ آزار کنٹل جو ہے وہ بیز گیوں کا بارہ سو ستر کا بیچیں گے ابھی میڑے کے اوپر یہ کیوں اس چیز کو تھوڑا سا روکیا گیا وہ اس لیے اگر بھی دور دراز سے کوئی کسان آتا ہے سب کے پاس تھوڑا تھوڑا بیز پہنچ جائے تاکہ وہ اس کو آگے ملٹیپلائی کر کے یہ ویرائیٹی ہے ویرائیٹی کا کام ہے اگر بھی آپ ایک بار یہاں سے بیج لے گے تین سال تک آپ اسی بیج کو اپنے کھیت کے اوپر بیج سکتے ہیں اگر آئی بریڈ ہے تو وہ ہم نہیں ریکمنٹ کرتے اس کو تو جو نیا بیج لینا ہی لینا پڑتا ہے یہ ویرائیٹیز ہیں اچھی ویرائیٹی ہیں اور ان ویرائیٹی کا بیج اگر ایک بار کسان کے پاس پہنچ گیا پانچار کسان کے پاس ہی اگر پہنچ جاتا ہے ہر گاؤں میں تو وہ پورے گاؤں کی جو مانگ ہے اس کی پورتی کر سکتا ہے اس کڑی میں ہی ہم نے یہ سوچا اگر بھی کچھ چند لوگ ہی لے جا کے جو بیج کٹھا نہ کر لیں جو لوگ یہاں کٹھا ہوں گے تو وہ جو ہے ہم اس چیز کو لوگوں کو سب کو بانٹیں گے یہ بھی یہ ہماری جو ہے تیچر جو ہے سوچ ہے اور جو یہ ویرائیٹی کر رہے ہیں یہ ویرائیٹی کر رہے ہیں یہ ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر بھی جو ہے یونسٹی جو پرساسن ہے وہ پورا جو تیچرز ہیں یا نون تیچرز ہیں وہ ان کی ایک ہی ہے اگر ہم کسان نیت کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے ہمارا بھی روز نہ کیا جائیں ہمارے کو جو ہے گالیاں نہ دی جائیں ہمارے گھر کے آگے آگے ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے کہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی پولٹیکل ایزنڈا ہے تو وہ کرتے رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم جو ہے سب ترہے سے پچھے سے جو ہے قریب ان تیس تیس سالوں سے کام کر رہے ہیں اس یونسٹی کے اندر تو وہ جو کام ہے وہ کسان تک پہنچنا چاہیے وہ جو سود ہے وہ کسان تک پہنچنا چاہیے اسی کے لئے کام کرتے ہیں ہمیشہ گنڈا نہ کریں ہاں یہ جو ہے ہمیں اس یونسٹی کے جو گینکوں کو جو اتنا بڑیا کام کر رہے ہیں ان کو گالیاں نہ دیں ان کو گنڈا نہ کریں ان کی بدنامی نہ کریں یہ ہی مانگ ہے ہماری اور کوئی مانگ نہیں سب سے بڑا آراد آپ کو ملے لگا در ہے لیکن میرا کی ڈیٹ تو چاہیے آکے کمڑ آئے گی سر سوال یہ میں بہتا ہوں سوال یہ ہے کوئی بھی جو پچھلے نمبر ٹائم سے لگ لوگ پر ایس کنٹرس کر رہے ہیں یا آج یہ پر تصمت کہیں بھی آپ کے ویگانکوں پہ پہ پیچرز پہ یا نون پیچ جی پہ کسی اپی آروپ نہیں لگائے گئے ہیں کلپتی پہ وہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں جو بچ تازار کی آروپ ہے چاہیے میرا آگے لگا رہے ہیں تو کلپتی کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں آپ سنیے میری بات آپ آپ نے ابھی کہا کہ کلپتی پہ لگا رہے ہیں کلپتی نوشٹی کی ہوں گے پہلی بات دوسری بات ابھی آپ کے سامنے گنڈا کہنے لگ رہے تھے یہ ویگانی گنڈے لنظر آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ دکٹر اوپی بھی سنوئی ہے جنہیں بارہ ستر ویعتی بنای ہے یہ گنڈے ہیں یہ گنڈا کہنا ہے گنڈے نہیں ہے آپ نے نہیں ریکارڈ کیا کہ ہم آپ پر گنڈے آگے نارے لگا رہے تھے وہ نارے لگا رہے تھے گنڈے آگے گنڈے نہیں آئے ہم پوچھنے آئے بھائی سمجھیا کیا ہے کلپتی یہ کھلا بولا ہے میرا سوالی ہے میں نے یہ آپ ساری بات آپ کو ساری کلپتی کیوں نہیں آگے آگے آپ سنیے میری بات ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہے اور جب زورت ہوگی جب سب چیز کری جائیں گی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی کاغت ہے آپ کے پاس آج تک کوئی بھی میرے سے تھوڑی پوچھ گیا میں یہ کہہ رہا ہوں جو آروپ لگا رہے ان کے پاس کاغت ہے کوئی آپ پوچھئے نا ان سے آپ ان سے پوچھئے ان کے پاس کوئی کاغت ہے کوئی نہیں کوئی کاغت نہیں ان سے لوگ مانگتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو مار پاس یہ ہے مار پاس یہ ایویڈنس ہے جب ان کو انکواری کے لیے جن لوگوں کی انکواری شروع کری جنوں نے کہا ہماری شکایت ہے انکواری کرو تین وقینک یہاں آئے انہوں نے کہا ہماری شکایت ہے اس پہ انکواری کرو انکواری کرتی شروع پھر کرتے ہیں مربا داکومنٹ نہیں ہے تو داکومنٹ نہیں ہے آپ اس بات کا لگا رہے ہو گئے کچھ لوگوں کے آپس کی لڑائی ہے اس لڑائی کو آئی لائٹ کر کے اور یہ جو ہے نا جو آپ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ کسان اتنکی جو بات کر رہے تھے یہ تو کسان اتنکی بات کے لیے میں پھر سے ایک بار کرنا چاہا جا رہا ہوں جو ویرائیٹی ریلیز گریبارہ